اس ویڈیو میں ہم آئیٹل ایس ٹوانٹی تھری کے کچھ بیٹ کوالٹی اور کمیوں کے بارے بات کریں گے جس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا تو چلے شروع کرتے ہیں پہلے بیٹ کوالٹی آپ کو کمی کے بات کی جاتے ہیں اس سپارڈ فون میں آپ کو نویس کونسلینسر مائک نہیں دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سپارڈ فون کا یوج کر کے دیئے آپ کسی ایک ساتھ کول پر باتیں کریں گے آپ کے ویس کے ساتھ ساتھ آسواس کا نویس بھی چلا جائے گا جیسے کوال کے کوالٹی خراب ہو جائے گا تو آپ کو سامنے والا کے ایک ہی بات کہنا پڑے گا کی آئی ایم سوری بابو نیچ کمی کی بات کیجئے تو اس سپارڈ فون میں اسٹیڈیو سپیکر کا سپورٹ نہیں دیا ہے اس میں سنگل سپیکر کی یوج کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سپارڈ فون کا یوج کر کے مووی دیکھیں گے یا پھر ویڈیو گیم کھیلیں گے تو آپ کو تھوڑا سا ساؤنڈ کی کوالٹی کم دیکھنے کو ملے گا نیچ کمی کی بات کیجئے تو اس سپارڈ فون کی سکن کی بیلٹیویٹی کم دیکھنے کو ملتی ہے برائٹنس کم ہے اس کو انڈور میں یوج کریں گے تو اب دیکھیں گے لیکن آؤٹڈور میں لے کر جائیں گے تو بلکل بھی نہیں دیکھتا ہے تو آپ اس سپارڈ فون کو جب آؤٹڈور میں یوج کریں گے تو آپ کی حالت ایسی ہو سکتی ہے اس کمی کی بات کیجئے تو اس میں جو پروسیسر یوج کیا گیا ہے وہ یونیسو کا کیا گیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس سپارڈ فون کا یوج کر کے جب آپ ہیوی ٹاسک پر فارم کریں گے یا پھر اپلیکیشن اوپن کلوز کریں گے تو یہ لوڈ ہونے میں تائم لیتا ہے چلیے ایک ایک جامپل کو سمجھاتا ہوں ایک بڑا فائل ہمیں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے جب ہم بڑا اپلیکیشن اوپن کرتے ہیں تو بہت سمجھ لیتا ہے لوڈ ہونے میں یہ دیکھئے دیکھ رہے ہیں کتا سمجھ لے رہا ہے اس کے علاوہ یہ تو چلو بڑا فائل تھا اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مورے ٹاسک بھی آپ پرفارم کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اپلیکیشن بھی جب آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو سیم پروگرم دیکھنے کو ملتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا جو بیک ہے اس کا کلر چینج ہوتا ہے جیسے ہی آپ سن لائٹ ملے جانگے تو اس کا کلر چینج ہوتے ہیں لیکن اس کا جو بیک وہ پلاسٹک بنایا گیا ہے اس کا فریم بھی پلاسٹک بنایا گیا ہے یوں ہی آگے بڑھن نیکس کامی کے بات کی جائے تو اس سپارٹ فون میں آپ کو ہیٹنگ کی ایسو دیکھنے کو ملتی ہے اس سپارٹ فون کو جب ہیوی ٹاس کرتے ہیں تو 43 ڈگری سلسل تک اس کا ہیٹ پہنچ جاتا ہے بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے یوں ہی آگے بڑھن نیکس کامی کے بات کی جائے تو اس سپارٹ فون میں آپ کو 5000 ایم ایس کے بیٹے کا سپورٹ دیا ہے جو فل چارج ہونے میں لگ بڑھ دھائی گھنٹے لگ جاتا ہے بتائیے آج کل کے جوانے میں 5G کا ہے اور 5G کے جوانے میں اتنے سمیں کوئی ویٹ نہیں کر سکتا ہے اس سپارٹ فون کو چارج کرنے کے لیے اور 5G سے یاد ہے اس سپارٹ فون میں آپ کو 4G کا سپورٹ دیا گیا 5G کا سپورٹ نہیں دیا ہے بتائیے آج کل کے جوانے میں 4G سپارٹ فون لینے کے کوئی سنس نہیں بنتا ہے اس لئے آپ کو کم سے کم اس سپارٹ فون کو 5G تو دینا چاہیے تھا چلیے یہ تھی اس کی کچھ بیٹ کوالٹی اور کمیاں آپ کو کیسے لگے اب آپ خود رسائٹ کیجئے کہ یہ سپارٹ فون آپ کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے اوکی دوستو ملتے ہیں مگلے بیڈیو میں تب تک لیے جائے ہن تھانکس پور وچنگ تیس بیڈیو